بسم اللہ الرحمن الرحیم عامل یاخت صاحب کے حوالے سے یہ خبر کہ ان کی قبر کھوٹ کے لاش نکال کے پھر اس لاش کو ایکزیمن کہہ دیں نہیں کہ پوسٹ موٹن کیا دیں یہ بہت حیرت بھی ہوئی اور ظاہر ہے کہ افسوس بھی ہوا یہ خبر جان کے اب ظاہر ہے اس میں جو ایک عدالتی تقاضی ہے کسی عدالت کے خلاف کوئی بات تو ظاہر کوئی نہیں کرنی چاہیے نہ کر رہے ہیں رہی نہیں حیران ان معنوں میں ضرور ہے کہ اس سے پہلے ایک تو یہ کہ جو لوائقین ہیں جو بچے ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ پوسٹ موٹنم نہ کرایا جائے لیکن اس وقت فوقیت یا ترجیق کس کی خواہش کو مل گئی ایک نامعلوم شخص کو لٹرلی ایک نامعلوم شخص کو ایک نامعلوم شہری کو جو کہ عدالت نے گیا جس کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی کہ کوئی خونی رشتہ نہیں نوٹراملیاکس صاحب سے جس کا پتہ نہیں کیا مقصد ہے شاید یہ ہے کہ جناب وہ آجائے خبروں مبروں میں آجائے کہ فلاں صاحب جائے وہ گئے ہیں عدالت میں استدعہ لیکھا یہ جو بھی مقصد ہے اللہ جانا اے صاحب گئے ہیں عدالت میں انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ قتل ہوا ہے اور جائیدات کی تنازے کی ویسے ہوا ہے تو اس بنا پر یہ احکامات دے دیئے گئے کہ قبر کھوٹ کے لاش نکال کے پوسٹ موٹم کرایا جائے حالکہ اس سے پہلے تو پوسٹ موٹم کے بغیر تو تفہین کی گئی اہل خانہ نے یہ کہا کہ پوسٹ موٹم نہ کرایا جائے بچوں نے کہا کہ پوسٹ موٹم نہ کرایا جائے اور سامنے سے سٹیٹ کہتی رہی کہ نہیں پوسٹ موٹم کرایا جائے اور بچوں نے زبردستی دی جائے وہ لاش لے کے دفنا دی ایسا نہیں ہوا ہے باقاعدہ پولس نہیں بلکہ مجسٹریٹ کی اجازت کے بعد یہ عمل انجام پایا ہے تو مجسٹریٹ کی اجازت کے بعد یعنی کہ عدالتی انبولمنٹ کے بعد عدالتی اجازت کے بعد ایک شخص کو دفنایا گیا اور ایک شخص جو پبلک فگر ہے اس کو دفنایا گیا اور اب ایک دوسرا آرڈر یہ آ گیا جو کہ ایک نامعلوم شخص کی بنیاد پر آیا ہے اور دوسری طرف بچوں کی یہ رائے ہے کل اس حوالے سے اب مزید ظاہرے کے جو کانونی طریقہ کار ہے وہ تو اپنایا جائے گا لیکن مجھے ضرور لگتا ہے کہ مجھے بہت ہی امید اور یہ دعا ہے کہ اس حوالے سے ایسا ہی فیصلہ سامنے آئے گا جو کہ ان کے چاہنے والوں کے لئے اور ان کے بچوں کے لئے کوئی مزید تکلیف کا باعث نہیں بنے گا پاکستان میں بہت ساری ایسی ایکزیمپلز ہیں جس میں بڑے بڑے لوگوں کے پوسٹ مورٹم نہیں ہوئے بینجیر بھٹو صاحبہ کا قتل اس کے بعد یہ کہ میں کوئی پیرلل ڈراؤ نہیں کر رہا لیکن اس میں باقیدہ زردائری صاحب نے حسن صاحب نے کہا تھا جناب کہ ہم ہل جائیں گے اگر یہ ہوا اور اگر ان کا پوسٹ مورٹم کرایا گیا تو ہمارے جذبات بہت ہرٹ ہوں گے اور پھر نہیں ہوا پوسٹ مورٹم لیکن یہاں تو معاملہ ہی دوسرا ہے کہ عدالتی اس کے بعد یہ سائے کا سارا سلسلہ ہوا تو گزارش ہے حضرت عبداللہ شہعظی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے یہ ہاتھے میں ایک قبر کی اس طرح قبر کشائی نہ کی جائے اور اب بس یہ موقع دے دیا جائے بچوں کو بھی کہ وہ صرف ان کے آگے کی منازل کی بہتری کے لئے دعائیں کریں نہ کہ ان چکروں ملچے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم